موسیقی موسیقی اسلام علیکم وائس آف ساؤت ایشیا کے نیو یارک سٹوڈیوز سے میں ہوں سمیر نواز امریکہ یورپ اور دنیا بھر میں مقیم ساؤت ایشیا کے ناظرین کو خوش آمدید چلتے ہیں جنوبی ایشیا اور دنیا بھر کی اہم خبروں کی جانب لیکن سب سے پہلے ہیڈ لائنز زمین کے محول میں گرین ہاؤس گیسز کا اخراج اتنا بڑھ گیا ہے کہ انسانی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا دوہزار تیرہ کے بعد حالیہ تیس پیصد اضافہ محولیاتی سائنس دانوں کے لیے پریشان کن اور چونکہ دینے والا ہے پاکستان کے سوبہ بلوچستان میں کوئلے کی دو مختلف کانوں میں دھماکے سے چوبیس کان کن جام بھاق اور نو سے زائد زخمی ہو گئے کان میں موجود باقی کان کنوں کی تلاش جاری ہے امریکی ریاست ہوائی میں آتش فشاں فٹنے کے بعد اٹھارہ سو مکینوں کو کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے ادھر ہوائی کے گورنرڈ نیشنل گارڈ کے دستے طلب کر دیئے ہیں افغان ایلیکٹرک کمپنی بریشنا کے چھے بھارتی ملازمین کو شمالی صوبہ بغلان سے اقواہ کر دیا گیا ہے اقواہ ہونے والے بھارتی پاشندے بغلان میں بجلی کے سب اسٹیشن کے تعمیراتی کام پر معمود تھے روس کے مختلف شہروں میں صدر بلادی میر پیوٹن کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے دوران سینکڑو شہری گرفتار کر دیئے گئے ہیں ساڑھے تین سو گرفتار شدگان میں ملکی اپوزیشن کے مرکزی رہنما آلیکسی نوال نے بھی شامل ہے اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی کے رکن ملکوں کی بزرائے خارجہ کانسل کی دوروزہ کانفرنس دھاکہ میں اختتام پذیب ہو گئی کانفرنس میں روہنگیا مسلم اقلیت کے مسائل تنظیم کے دھانچے میں کی جانے والی اصلاحات اور اوائی سی کے سالس دوستی گروپ کے قیام پر غور کیا گیا اور گزشتہ دو برس کے دوران دس ہزار تارکین وطن کو یونان سے اپنے آبائی ممالک واپس بھیجا گیا جن میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانی مہاچرین کی ہے یہ تھی ہیڈلائنز خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد آپ کی طرف ہے آپ کو شکریہ میں یہاں years간ے نے نگہاں کی برمیادی کی ہے ایک بہت اللہ سب سے نگہاں کی موکوک کلیتا چلیوں کی برمیادی وقتی چلیوں اور سب سے دنیا موکو پاکستانی موکو وصاحی تیوی ہے چوویس گھنٹے آپ کے سابق آپ کے سبس بھوپور پر آپ کی سمارٹ دیوائز پر اور دفتر میں آپ کے لپتاپ پر تعلیم صحت اور کاروبار ساؤتھ ایشینز کسی سے کم نہیں ہم بتائیں گے ان کی ترقی کا راز دیسی کیسے بنے پر دیسی سماجی سرگرمیوں کے احوال ہم پنچائیں گے دنیا بھر میں کینیڈا میں ساؤتھ ایشینز کی زندگی کا طرزی عمل ثقافتی سوشل تعلیمی سرگرمیاں کس نے کیا کھویا کیا پایا ہم رکھیں گے آپ کو باخبر ہم مجاگر کریں گے آئلینڈ میں ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے مسائل اور بتائیں گے تعلیمی سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں کے احوال افغانستان میں بدلتی صورتحال معاشی اور معاشر کی مسائل کیا ہیں ہم رکھیں گے آپ کو باخبر فلک گوش امارتون جگمگاتی روشنیو کے شہر دوبائی سے ہم آپ کو رکھیں گے باخبر لما بلما بدلتی ہوئی عالمی سیاسی اور ثقافتی صورتحال سے کراچی کی معیشت کا پایا چلتا ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے بابر فاروق ووسا ٹی وی نیو یارک سولیمان مشتاق ووسا ٹی وی نیو جرسی میں ہوں اسما کوسر ووسا ٹی وی ٹورنٹو طالب چوہان ووسا ٹی وی ڈبلن آئرلینڈ بسیر ہوتا ہے ووسا ٹی وی سابو لبانس راجہ حسد ووسا ٹی وی دوبائی میں ہوں سہار مغل وائس آف ساؤد ایشیا کراچی آمون مو اور ی عروب آمون مو اور یرح ملی invisible بابر نیوembان bین پایا ابوEd بابر جیو دفع و verse آمون مو اور مب اور یارکی موجود بابر نیو ٹی بیدے بابر توکار ابوید با بابر ویگون گزرپو ریو 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 به نیو بابره gång نیوڈیا چ تاہ والکری میرانے والدین آgroupوری ہمانی کا ساتھ زیادہ آخر ساتھ ساتھ بھی صرف میکنم ایلی چیزت کے تربیاتے ہیں کمیتر تحر اس کے بعد ڈالی سلامتر تحرہ ڈالی ساتھ لیکنم ڈالی سلامتر كانت مائنس ڈالی سلامترات ڈالی ایلی ڈالی 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 موسیقی 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 نیو یورک بروکلن کے رہاشیوں کے لیے خوش خبری اب آپ تمام تر عدویات اپنے گھر بیٹے حاصل کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کو ہمارے قریب ترین فارمیسی کا ای میل دیجئے اور ہمارے تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بروقت تمام دوائیں حاصل کریں بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں جہاں عدویات کے علاوہ آلہ اور میاری کالٹی کی سکن پروڈکس کاسمیٹکس، حلال وائٹمینز، چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں اس کے علاوہ موجز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے اپنی سہولت کے مطابق ہماری تیر فارمیسیوں میں سے کسی بھی فارمیسی میں آج ہی تشریف لائیں ایمان فارمیسی 73095 ایونیو بروکلین نیو یورک 7187485900 تیز فارمیسی 834 کونی آئیلنڈ بروکلین نیو یورک 7182840100 ناس فارمیسی 731 کونی آئیلنڈ ایونیو بروکلین نیو یورک 7182844200 ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انچورنس قابلے قبول ہیں نیوز بولٹن میں خوش آمدید اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ زمین کے محول میں گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اتنا کہ انسانی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا حالیہ اضافہ 2013 کے بعد 30 فیصد ہے جو محولیاتی سائنسدانوں کے لیے پریشان کن اور چونکا دینے والا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ قرار پانے والی کاربن ڈائی اوکسائیڈ تاریخ میں پہلی بار اپنی عوصت مقدار سے بڑھ گئی ہے امریکی شہر ہوائی کے ماون علاوہ اوبزرویٹری کے مطابق 2017 میں کاربن ڈائی اوکسائیڈ کے اخراج میں اضافہ دیکھا گیا تھا جو عارضی تھا لیکن اب اس سال اپریل کا نیا ڈیٹا سامنے آیا ہے جس کے مطابق پورے مہینے میں کاربن ڈائی اوکسائیڈ گیسز کے اخراج میں 410 پی پی ایم کا اضافہ ہوا ہے اتنی بڑی مقدار میں گیسوں کا اخراج انسانی تاریخ کے 8 لاکھ سالوں میں پہلے کبھی نہیں ہوا یہ سب کچھ قابل تجدید توانائی اور انرجی ایفیشینسی کے اقدامات کے باوجود ہو رہا ہے لیکن جو چیز محولیاتی سائنسدانوں کے لیے بہت چونکہ دینے والی ہے وہ یہ کہ 1958 میں جب سے زمین کے درجہ حرارت کی ناپتول شروع ہوئی ہے اس وقت کا گیسوں کا اخراج 315 پی پی ایم تھا 2013 میں فوسل فیولز کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز کا اخراج 400 پی پی ایم تھا جو اب بڑھ کر 410 پی پی ایم ہو چکا ہے اس مقدار میں 30 پی ست کا یہ اضافہ سب سے بڑا اضافہ ہے اور اگر درجہ حرارت بڑھنے کا یہ خطرناک رجحان جاری رہا تو زمین کا درجہ حرارت ناقابل برداشت ہو جائے گا اور اگر ان گیسوں میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو یہ زمین انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہے گی اور یہ سب کچھ ہم انسان اپنی اس اکلوتی زمین کے ساتھ کر رہے ہیں جو ہمارے رہنے کا واحد گھر ہے ادھر کررہ ارز کے درجہ حرارت بڑھنے سے جنوبی ایشیای خطے کے ملک بھارت میں توفانی آندھی سے 97 افراد جانبہق ہو گئے تھے جبکہ پاکستان کے شہر نواب شاہ میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ رہا جو اپریل کے مہینے میں ایک ریکارڈ ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ زیادہ درجہ حرارت کا شدید قسم کے توفان کی آمد میں اہم کردار ہوتا ہے محولیات کے سائنس دانوں نے پیش گوئی کی ہے کہ محولیاتی تبدیلی کے سبب جنوبی ایشیا کے اس خطے میں قہد سالی مزید شدید ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے حالیہ توفان گردوباد جیسے توفان جلدی جلدی اور بار بار آئیں گے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں کوئلے کی دو مختلف کانوں میں دھماکے سے 24 کانکن جانبہق اور 9 سے زائد زخمی ہو گئے کان میں موجود باقی کانکنوں کی تلاش جاری ہے ظلہ انتظامیہ کے مطابق کوئیٹا کے علاقے ماروار میں ایک کوئلہ کان کے اندر 35 کانکن داخل ہوئے تھے دوپہر 12 بجے کان کے اندر گیس کے باعث زوردار دھماکہ ہوا اور کان بیٹھ گئی اور اس میں داخل ہونے کے راستے بھی بند ہو گئے اتنا ملنے پر دیگر کانکنوں اور امدادی ٹیموں نے متبادل بنا کر کان میں فنسے ہوئے کانکنوں کو نکالنے کا کام شروع کیا اور شام تک 17 کانکنوں کی لاشوں چھ زخمیوں اور چار دیگر کو کان سے نکال لیا گیا دیگر کی تلاش کا کام جاری ہے ظلہ کوئٹا ہی کے علاقے سپین کاریز میں دوسری کوئلہ کان بیٹھ گئی جس کے باعث کان کے اندر نو کانکن سینکڑوں فٹ زیر زمین کئی ٹن مٹی کے نیچے دب گئے بعد میں کانکنوں اور امدادی ٹیموں نے مل کر دو کانکنوں کی لاشوں اور چار دیگر زخمیوں کو کان سے نکالا کان کے رہ جانے والے دیگر کانکنوں کی تلاش جاری ہے تاہم بعض ذرائع کے مطابق بھسے ہوئے ان چار کانکنوں کے بچنے کے امکانات زیادہ نہیں ان کانکنوں میں زیادہ تر کا تعلق خیبر پختونخواہ کے علاقوں شانگلہ اور سوات سے ہے پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے دونوں مقامات پر جانبہ حق ہونے والے کانکنوں کی تعداد 20 ہے کوئلے کی کانکنی بلوچستان کی سب سے بڑی سنت ہے کوئلے کی کانیں بلوچستان میں زیادہ تر کوئٹا، ہرنائے، دکی اور کچھی کے ازلامے ہیں ان کانوں میں ساٹھ ہزار سے زائد کانکن کام کرتے ہیں لیکن کانوں میں جدید حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے باعث ان میں حادثات پیش آتے رہتے ہیں امریکہ ریاست ہوائی میں آتش فشاں پھٹ گیا آتش فشاں پھٹنے کے بعد ہوائی کے گورنر نے علاقے سے رہائشیوں کے انقلع اور خالی ہونے والے گھروں کی حفاظت کے لیے نیشنل گارڈ کے دستے تلق کر لیے ہیں امریکہ کی ریاست ہوائی میں آتش فشاں پہاڑ پھٹنے کے بعد لگ بھگ اٹھارہ سو رہائشیوں کو علاقے سے انقلع کا حکم دے دیا گیا ہے حکام کے مطابق ہوائی کے ایک علاویہ نامی آتش فشاں نے لاوہ اگلنا شروع کر دیا آتش فشاں کے پھٹنے سے چند گھنٹے قبل ہوائی میں زلزلے کے چھٹکے بھی محسوس کیے گئے جن کی شدت ریکٹر سکیل پر پانچ ریکارڈ کی گئی آتش فشاں کے پھٹنے کی صورت میں اندر کا گرم لاوہ تقریباً سو فٹ کی بلندی تک گیا آتش فشاں پھٹنے کے بعد ہوائی کے گورنر نے علاقے سے رہائشیوں کے انقلع اور خالی ہونے والے گھروں کی حفاظت کے لیے نیشنل گارڈ کے دستے طلب کر لیے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر آتش فشاں پہاڑ کے نزدیک واقع سات سو ستر گھروں کے مکینوں کو علاقے سے نکل جانے کا حکم دیا گیا ہے جنہیں سرکاری پناہ گاہوں میں منتقل کیا جا رہا ہے حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر لاوہ نکلنے کا سلسلہ جاری رہا تو مزید آبادیوں کو خالی کروایا جا سکتا ہے پہاڑ سے نکلنے والا لاوہ نزدیکی جنگلات میں بھی گرا ہے جہاں اس سے آگ لگ گئی ہے امریکی ارضیاتی سروے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تحال یہ یقین سے بتانا ممکن نہیں کہ آتش فشان کے لاوہ اگلنے کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا بگ آئی لینڈ کے لاوے یا آتش فشان دنیا کے محرک ترین آتش فشانوں میں شمار ہوتا ہے یہ دنیا کے سب سے فعل آتش فشانوں میں سے ایک ہے جو ایک مدت کے بعد یا پھر زلزلے کے نتیجے میں پھٹ پڑتا ہے ہوایی کے سویل ڈیفنس ایجنسی نے کہا ہے کہ تین سڑکوں پر بھی آتش فشان اُبل پڑا ہے اور لوگوں کو وہاں سے نکلنے اور ان مقامات سے دور رہنے کا انتباہ جاری کر دیا گیا ہے افغان الیکٹرک کمپنی برشنا کے چھے بھارتی ملازمین کو اتوار کے صبح شمالی صوبہ بغلان سے اقواہ کر لیا گیا ہے اقواہ ہونے والے بھارتی باشندے بغلان میں بجلی کے سبسٹیشن کے تعمیراتی کام پر معمور تھے چھے بھارتی کارگر اتوار کسوب دس بجے کے قریب اس وقت اقواہ کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے جب وہ پل خمری شہر سے خواجہ الوان کے جانب مہوے سفر تھے مسلح افراد نے ان بھارتی باشندوں کو باق شمال کے مضافاتی علاقے سے اقواہ کیا جو بغلان کے علاقے خواجہ الوان میں بنائے جانے والے بجلی کے سب اسٹیشن کے تعمیراتی کاموں پر معمور تھے ادھر اطلاعات کے مطابق بھارتی باشندوں کے حمرہ ایک افغان شہری بھی اقواہ ہونے والوں میں شامل ہے فوری طور پر بھارتی باشندوں کے اقواہ کی کسی گروہ یا گروپ کی جانب سے ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے البتہ شورشتہ تاسوب بغلان میں مزاہمتکار تالوان اور حکومتی فورسز کے جانب سے مارکوں کے باعث مسکورہ صوبہ خبروں میں آتا رہا ہے اقواہ کیے جانے والے بھارتی شہریوں کے ناموں کے بارے میں تحال مزید تفصیلات نہیں مل سکی ہیں ادھر سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی کاریگر سیکیورٹی اداروں کو اطلاع دیے بغیر اس علاقے میں عام درفت کرتے رہتے ہیں افغان الیکٹرک کمپنی بریشنہ کے چھ بھارتی ملازمین کو اتوار کے صبح شمالی صبح بغلان سے اقواہ کر لیا گیا ہے اقواہ ہونے والے بھارتی باشندے بغلان میں بجلی کے سبسٹریشن کے تعمیراتی کام پر معمور تھے اسی حوالے سے کچھ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے افغانستان میں موجود وائس آف ساؤت ایشیا کے نمائندے بسیر ہو تک سے جی بسیر مزید اقواہ کی اس باردات کے حوالے سے کیا تفصیلات معلوم ہو سکی ہیں جی آج صبح دس بجے کے قریب شمالی صبح بغلان کے مرکزی شہر پلخمری کے مضافاتی علاقے باغش عمال میں یہ واقع پیش آیا ہے اگرچہ اب تک مغوی بارتی کاریگروں کے ناموں کی تفصیلات نہیں مل سکی ہے اور نہ ہی فوری طور پر کسی گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے تاہم ڈی اے بی ایس دا افغانستان برشنا شرکت یا افغان کے الیکٹرک کمپنی کے ذرائع کے مطابق ان چھ بارتی باشندوں میں ان کے انجینئرز اور کیبل بین بھی شامل ہیں جنہیں ان کے ایک افغان معاون سمیت مسلح افراد ناغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیئے ہیں صوبہ بغلان کا مرکزی شہر پلیخمری ملک شمال میں اور دارالحکومت کابل سے 163 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے بغلان کے ازلا برقہ اور دان غوری سمیت پلیخمری شہر کے مضافاتی علاقے ڈنڈ شہاب الدین اور ڈنڈ غوری کے علاقے اکثر سیکیورٹی فورسز اور مضاہمت کار طالبان کے درمیان شدی جنگوں کے شاید رہے ہیں انہی علاقوں میں اکثر و بیشتر تاجکستان سے افغانستان آنے والے بجلی کے ٹاورز کو بھی نشانہ بنائے جاتے رہے ہیں جس کی وجہ سے تاجکستان سے افغانستان آنے والی بجلی سپلائی متاثر ہوتی رہی ہے اور دارالحکومت کابل سمیت ملک کے قریباً آٹھ جنبی اور مرکزی صوبے اس عمل سے متاثر ہوتے رہے ہیں بہت شکریہ بصیر حوتب تفصیلات سے آگاہ کرنے روس کے مختلف شہروں میں سارے تین سو گرفتار شدگان میں ملکی اپوزیشن کے مرکزی رہنما آلیک سینوالی بھی شامل ہیں روسی دارالحکومت موسکو سے ملنے والے اطلاعات کے مطابق موسکو میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں ہزار ہا شہریوں نے حصہ لیا پولس نے اس مظاہرے کو بلا اجازت اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے آنسو گیس کا استعمال کر کے اس کے شرکہ کو منتشر کرنے کی کوشش کی کئی مقامات پر اپوزیشن کے احتجاجی کارکنوں نے پولس کے گاڑیوں کے آگے لیٹ کر پولس کو روکنے کی کوشش کی گرفتار شدگان میں اکتالیس سالہ مرکزی اپوزیشن رہنما آلیکسی نوالنی کے علاوہ ان کے قریبی اتحادی نکولائی لیاسکن اور بیسیوں دیگر کارکن بھی شامل ہیں جنہیں ملکی دارالحکومت موسکو کے ایک بستی چوک سے احتجاجی ریلی کے دوران حراست میں لیا گیا بھی 350 سے تجاوز کر چکی ہے یہ مظاہریں موسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ سے لے کر سائیبیریا اور مشرق بیت تک کے روسی شہروں میں کیے گئے موسکو میں یہ مظاہریں موجودہ صدر ولادی میر پیوٹن کی صدارتی اہدے پر تقرری کی چوتھی مدت شروع ہونے سے محض دو دن پہلے نکالے گئے روسی صدر کے طور پر اپنے اہدے کی چوتھی مدت کے لیے پیوٹن پیر ساتھ مئی کو حلف اٹھائیں گے ولادی میر پیوٹن سات اکتوبر سن انیس سو باون کو سابق سوید شہر لیلنگرارڈ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام بلادی میر پیوٹن تھا جو ایک فیکٹری میں بطور فور مین ملازمت کرتے تھے انہوں نے اپنا بچپا ایک ایسے اپارٹمنٹ میں گزارا جہاں تین کمبے رہائش پزگیر تھے انہوں نے سن انیس سو پچھتر میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی متعدد خبر رسائنداروں کے مطابق پیوٹن مخالف یہ مظاہرے وفاق روس کے مختلف حصوں خاص طور پر موسکو سینٹ پیٹرز برگ سائیبیریا اور مشرق بید میں واقعے روس کے بہت سے شہروں اور قصبوں میں دیکھنے میں آئے روس میں جنحالیہ صدارتی انتخابات میں پیوٹن نے ایک بار پھر بہت بڑی اکثریت سے عوامی تائد حاصل کی تھی ان میں اپوزیشن رہنما نوالنی کو حصہ لینے سے ہی روک دیا گیا تھا اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی کے رکن ملکوں کی وزرائے خارجہ کانسل کی دو روزہ کانفرنس دھاکہ میں اختتام پذیر ہو گئی کانفرنس میں روہنگیا مسلم اقلیت کے مسائل تنظیم کے دھانچے میں کی جانے والی اصلاحات اور اوائی سی کے سالس دوستی گروپ کے قیام پر غور کیا گیا پائدار ترقی اور امن کے لیے اسلامی اقدار کے موضوع پر ہونے والے اس اجلاس میں اسلامی دنیا کو درپیش مسائل پر غور کیا جا رہا ہے جس میں روہنگیا مسلمانوں کی موجودہ صورتحال پر خصوصی توجہ دی ہے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹریٹ کی تیار کردہ ایک دستاویزی فلم میں ان مہاجرین کی حالتظار دکھائی گئی افتتاحی اجلاس سے بنگلہ دیش کی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد اور اوائی سی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد الاسیمین اور ترک نائب وزیر آزم بیکر بوزدہ نے خطاب کیا اس کانفرنس میں رکن ممالک کے وزراء خارجہ کے علاوہ کینیڈا کی وزیر خارجہ کرسٹیا فری لینڈ خصوصی دعوت پر شرکت کر رہی ہیں دو روز تک جاری رہنے والی اس کانفرنس کے اختتام پر شرکہ کو بنگلہ دیش اور میامار کی سرحت پر روہنگیا مسلمانوں کے کیمپوں کا دورہ بھی کروایا گیا جہاں تقریباً ایک لاکھ پنہ گزین رہ رہے ہیں افتتاحی تقریب میں ترک نائب وزیر آزم بوزدہ نے کہا کہ القدس مسلم امہ کی سرخ پٹی ہے انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم کے دھانچے میں کی جانے والی اصلاحات کے معاملے پر ترکی اور بنگلہ دیش کے جانب سے مسوڑہ قراردات پیش کیا جس کے حمایت کے لیے تمام تر رکن ممالک سے اپیل کی انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم کے سالس دوستی گروپ کے قیام کو خوشائند اقدام قرار دیا اس موقع پر ترکی نے لیبیا اور یمن کے بہران کے حل کے حوالے سے بعض اہم پیرامیٹرز پر روشنی ڈالی اور تنظیم کے یمن رابطہ گروپ کے اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہونے کا اندیا بھی دیا گزشتہ دو برس کے دوران دس ہزار تارکین وطن کو یونان سے اپنے آبائی ممالک واپس بھیجا گیا جن میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانی مہاجرین کی ہے عالمی ادارہ برائے مہاجرت کے مطابق اپنے آبائی ممالک واپس بھیجے جانے والے دس ہزار مہاجرین کے لیے یونان میں ملازمت اور ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی خاص امکانات موجود نہیں تھے اس لیے وہ رزاکرانہ طور پر اپنے ممالک واپس لوٹ گئے ہیں واپس جانے والے تارکین وطن میں سب سے زیادہ پاکستانی شہری تھے جن کی تعداد تین ہزار ایک سو پانچ تھی اس کے علاوہ دو ہزار کے قریب اراقی، ایک ہزار چھانوے افغان اور ایک ہزار چھوالیس کے قریب جورجیا سے تعلق رکھنے والے مہاجرین شامل تھے یونان سے مہاجرین کی واپسی کے اس پروگرام کا آغاز جون دو ہزار سولہ میں کیا گیا تھا اور اس کے لیے مالی رقوم یورپی یونین اور یونان کی حکومت نے مہیا کی تھی اس پروگرام کے تناظر میں عالمی ادارہ مہاجرت یا آئی او ایم رزاکرانہ طور پر واپس آنے والے مہاجرین کو مشاورت بھی فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ اپنے ملک میں طبی دیکھ بھال، آرزی رہائش، روزگار شروع کرنے کے لیے مالی معافنت اور بچوں کی درس و تدریس کے حوالے سے بھی مدد کی جاتی ہے عالمی ادارہ مہاجرت نے یہ بھی بتایا کہ روان برس اوائل جنوری سے لے کر مئی کے آغاز تک بہورہ روم کے راستے یورپ آنے والے تارکین وطن کی تعداد ساڑھے بائیس ہزار کے قریب رہی ان مہاجرین میں سے 42 فیصد اٹلی کے ساحلی علاقوں پر اترے جبکہ 38 فیصد یونان اور 20 فیصد اسپین پہنچے آئی ایو ایم کے مطابق گزشتہ دو سالوں کے مختلف دورانیوں میں سمندر کے راستے یورپ پہنچنے والے مہاجرین کی تعداد کا تناسب زیادہ رہا ہے دوسری جانب یونانی جزیرے لیسپوس میں مقامی افراد نے مہاجرین کی مسلسل آمد اور یورپی یونین کی مائیکریشن پالیسی کے خلاف احتجاج ہی مظاہرے کیے مظاہروں کے شرکہ کو منتشر کرنے کے لیے پولس کو آنسو گیس اور فلیش گرنیڈز استعمال کرنا پڑے مشتہل مظاہرین نے پولس کی بس کو الٹانے کی کوشش بھی کی یہ مظاہرے ایسے وقت میں کیے گئے جب یونانی وزیراعظم ایلکس سپراس لیسپوس میں منقض ایک کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے پہنچنے والے تھے مظاہرین کے مشتہل ہونے پر پولس کی اضافی نفری بھی طلب کی گئی گزشتہ دو برس کے دوران دس ہزار تارکین وطن یونان سے اپنے آبائی ممالک واپس بھیجے گئے ہیں جن میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانی مہاجرین کی ہے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے برلن میں موجود وائس آف ساؤت ایشیا کے نمائندے متی اللہ سے جی متی اللہ بتائیے گا کہ بڑی تعداد میں مہاجرین کے یورپ آنے سے مقامی معاشرے پر کیا سرات مرتب ہوئے ہیں دیکھا گیا ہے کہ مہاجرین کے خلاف مقامی آبادی میں کافی غصہ پایا جاتا ہے یورپ نے مہاجرین کے لیے اپنے دروازے دو دار پندرہ میں کول دیئے تھے دروازوں کا مطلب ہوتا ہے بارڈروں کو انہوں نے کول دیا تھا اور تمام مہاجرین ترکی سے بھدریہ یونان اور دیگر ممالک سے ہوتے ہوئے جرمنی اور فرانس پہنچ رہے تھے جرمنی اور فرانس کے اسیے پوری یورپ میں ریڈ کیاڈی کیسے ترکتی ہے اس لیے مہاجرین کی فوقیت ہوتی ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہو ممکن طریقے سے جرمنی یا فرانس پہنچے گزشتہ دنوں میں فرانس اور جرمنی کے اندر مختلف واقعات رنمہ ہوئے مہاجرین کی ملوث ہونے کے اس میں انکشافات ہوئے اس کے بعد یونان اور ترکی کو ہدایت کی گئی کہ مہاجرین کو وہاں پر روکا جائے اس کے بعد یونان کے اندر ہزاروں مہاجرین کو روکا گیا اور اس کے ساتھ ہی روکنے کے بعد جرمنی اور فرانس اور دیگر یورپ کی جسے کے دیگر ممالک میں دیشتگردی کے واقعات اور منشیات کے واقعات انتہائی کم ہو گئے ہیں جو کہ مہاجرین کی بردادات ترکی میں مقیم ہے اور اس کے بعد یونان میں مقیم ہے بتا جاتا ہے کہ ان واقعات کے بعد مہاجرین کے روکنے کے واقعات کے بعد یورپ کے دیگر ممالک میں درائم کے حوالے سے اس میں قابو پایا گیا ہے جبکہ ابھی بھی متعدد ممالک کے اندر ہنگری بلغاریا دیگر ممالک کے اندر ماجرین کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور ان کی خلاف مظاہرے ہوتے جا رہے ہیں یہ بھی ہے کہ ماجرین کے خلاف تحریکوں نے سر اٹھا لیا ہے اور اس بنیاد پر لوگ یورپ ممالک سے نکلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں درشتر اس فرانس میں بھی مظاہرہ ہوا ان مظاہرین کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ہم یورپ سے نکل کر اپنے پیسے اپنی کرنسی لانچ کریں اور دوبارہ اپنے پاہوں پہ کرے ہو جائیں اس طرح ہنگری کے اندر پولین کے اندر دیگر ممالک کے اندر بھی تحریکوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے بہت شکریہ متی اللہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے بلٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 ریسٹورانٹس اینڈ بینکوٹ ہالز کونی آئیلنڈ ایڈنیو بروکلن نیو یارک خون سیون وان ایٹھ فور تیو ون فور ون زیرو زیر نیو یارک بروکلن کے رہاشیوں کے لیے خوش خبری اب آپ تمام تر عدویات اپنے گھر بیٹے حاصل کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کو ہمارے قریب ترین فارمیسی کا ای میل دیجئے اور ہمارے تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بروقت تمام دوائیں حاصل کریں بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں جہاں عدویات کے علاوہ آلہ اور میاری کالٹی کی سکن پروڈکس کاؤسمیٹکس، حلال وائٹامینز چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں اس کے علاوہ معزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے اپنی سہولت کے مطابق ہماری تیر فارمیسیوں میں سے کسی بھی فارمیسی میں آج ہی تشریف لائیں ایمان فارمیسی 73095th Avenue, Brooklyn, New York 718-748-5900 تیز فارمیسی 834, Coney Island, Brooklyn, New York 718-2840100 ناس فارمیسی 731, Coney Island, Avenue, Brooklyn, New York 718-2844-200 ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انچورنس قابلے قبول ہیں نیوز پولٹن میں ایک بار پھر خوش آمدیر انسانی حقوق کی بینل اقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واش نے متحدہ عرب امارات کے حکام سے اپیل کی ہے کہ دبائی کے امیر کی بیٹی شیخہ لطیفہ کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آزاد زندگی جینے ملک سے بھاگنے کی کوشش کی تھی شیخہ لطیفہ کو روہ سال مارچ کے بعد سے نہیں دیکھا گیا ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک سابق فرانسیسی جاسوس ہیروے جوبیر اور فن لینڈ سے تعلق رکھنے والی اپنی دوست اور مارشل آرٹس کے استار تینہ جوہنن کے مدد سے ایک کشتی میں بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی جب انہیں بھارت سے پکڑ لیا گیا تھا اور پھر انہیں واپس دبائی لے جایا گیا تھا شیخ لطیفہ کے گمشدہ ہونے کے بعد ان کے دوستوں نے حکام پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جو ان کے مطابق شیخہ نے اس واقعے سے پہلے ریکارڈ کروایا تھا اور کچھ ہونے کے صورت میں اسے منظریں آم پر لانے کو کہا تھا اس ویڈیو میں وہ کہتی ہیں میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ شاید یہ وہ آخری ویڈیو ہو جو میں بنا رہی ہوں اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ یا تو میں مر چکی ہوں یا پھر کسی بہت ہی مشکل صورتحال میں ہوں اپنے والد کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ میرے والد کو صرف اپنی ساکھ کی فکر ہے ان کے دوست ٹینہ کہتی ہے کہ وہ آزادی چاہتی تھی انہوں نے دوہزار دو میں بھی بھاگنے کی کوشش کی لیکن انہیں جیل میں ڈال دیا گیا جہاں انہوں نے تقریباً ساڑھے تین سال گزارے تھے لیکن پھر شیخہ اپنی دوست ٹینہ کے ساتھ گاڑی کے ذریعے ہمسایہ ملک امان میں داخل ہوئی وہاں انہیں ایک بینو لقوامی حدود میں کھڑی کشتی تک پہنچایا گیا اس کشتی پر سابق فرانسیسی جاسوس موجود تھا اور وہاں سے وہ انڈیا کے جانب روانہ ہو گئے جاسوس کا کہنا ہے کہ انہوں نے غور کیا کہ کئی کشتیاں کئی دنوں تک ان کا پیچھا کرتی رہیں اور آخر کار چار مارچ کو جب وہ انڈیا کے شہر گوہ کے قریب تھے تو ایروے کشتی میں وہ اوپر اور شیخہ اپنی دوست کے ساتھ نیچے کیبن میں تھیں جب ان کی دوست کے مطابق انہیں اوپر سے گولیوں کی آوازیں آئیں جو بات نے پتا چلا کہ گرنیٹ تھے ایروے کے مطابق جب انہوں نے ایک کشتی کو اپنی جانب آتے دیکھا تو انہیں لگا کہ کچھ ہونے والا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس میں کمانڈو تھے جنہوں نے ان کی جانب بندوقیں تان رکھی تھیں ان کی دوست بتاتی ہیں کہ ہم نے خود کو باتروم میں بند کر دیا ہم نے ایک دوسرے کو گلے لگا لی اور لطیفہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی انہیں لینے آ پہنچا ہے ہم باتروم سے باہر آئیں تو کمرہ دھوئے سے بھرا ہوا تھا مجھے زمین پر دھکا دے کر میرے ہاتھ باند دیئے گئے جاسوس بتاتے ہیں کہ انہوں نے لطیفہ کو چیختے چلاتے سنا وہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں جانا چاہتی مجھے کشتی پر چھوڑ دو میں واپس جانے پر مرنے کو ترجی دوں گی پانچ منٹ بعد میں نے ہیلیکاپٹر کی آواز سنی اور وہ اسے لے گئے وہ بتاتے ہیں کہ لطیفہ چلا رہی تھی کہ وہ اس سیاسی پناہ حاصل کرنا چاہتی ہیں شیخہ لطیفہ کے جانے کے بعد کشتی کا رخ دبائی کی جانب مور دیا گیا ایروے اور ٹینہ اب بھی اس پر موجود تھے لیکن اب یہ کشتی امارتی حلکاروں کے کنٹرول میں تھی ان کے مطابق دبائی پہنچنے پر ان کی آنکھوں پر پٹیاں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگا دی گئیں ٹینہ اور ایروے کے مطابق انہیں ایک ہفتے تک حراست میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا تھا لندن میں انسانی حقوق کے حوالے سے ہونے والی اس پریس کانفرنس کے دوران اس کہانی کو منظریں آم پر لائے گیا اور کہا گیا کہ اس دن کشتی سے لے جائے جانے کے بعد شیخہ لطیفہ کی جانب سے نہ کچھ سنا گیا ہے اور نہ ہی انہیں کہیں دیکھا گیا ہے جس پر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واش نے متحدہ عرب امارت کے حکام سے اپیل کی ہے کہ دبائی کے امیر کی بیٹی شیخہ لطیفہ کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں بھارتی ریاست جھارکھن میں لڑکی کے ریپ کے بارے میں گاؤں کے سردار کو مطلع کرنے پر لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا پولیس نے واقعے میں ملوث شہدہ ملزموں کو حراست میں لے لیا ہے پولیس کے مطابق سولہ سالہ لڑکی کے والدین نے اپنی بیٹی کا ریپ کی جانے کی شکایت گاؤں کے سردار سے کی تھی جس کے بعد جرگے نے ملزمان کو سو بار اٹھک بیٹھک کرنے اور پچاس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی سزا سننے کے بعد ملزمان غصے میں آگئے اور انہوں نے متاثرہ لڑکی اور اس کے والدین کو مانا پیٹنا شروع کر دیا اس کے بعد انہوں نے لڑکی کو آگ لگا دی ملزمان نے متاثرہ لڑکی کو اس کے گھر سے اس وقت اخوا کیا جب اس کے والدین شادی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے جب لڑکی نے اس واقعے کے بارے میں اپنے والدین کو آگا کیا تو وہ اسے گاؤں کے سردار کے پاس لے گئے تاکہ ملزمان کو سزا دی جا سکے پولیس نے چودہ افراد کو حراست میں لیا جنس لڑکی کے ریپ اور قتل کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں دوسری جانب جرگے کے عراقین کے خلاف غیر قانونی احکامات دینے پر کاروائی کی جا رہی ہے بھارت میں ریپ اور جنسی زیادتی کے اکثر واقعات کے بعدے میں رپورٹس درج نہیں کروائی جاتی لیکن دوہزار سولہ میں چالیس ہزار ریپ کے مقدمات درج ہوئے تھے ویب سائٹ کے مطابق سورج کا سوراک والا حصہ زمین کی طرف گردش کر رہا ہے اور اس توفان کی مکنہ تیسی لہروں سے جزوی ٹیکنیکل بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے ناصر کی تصویر سے لگتا ہے کہ کالے شمسی سوراک سے لہریں نکل رہی ہیں NOAA National Oceanic and Atmosphoric Administration نے کہا ہے کہ توفان شمالی اور جنوبی روشنی کی وجہ سے آ سکتا ہے اس شمسی توفان کی پانچ درجہ بندیاں کی گئی ہیں جن میں سے چار معمولی قسم کے ہوں گے جبکہ پانچوہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس حوالے سے ناصر نے وارننگ جاری کرتے ہوئے اس قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہنے کے بھی ہدایت کرتی ہے یاد رہے کہ صورت سے چارج شدہ پلازمہ برگی اور مکنہ تیسی میدان کے ساتھ زمین کی جانے تین ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے بڑھتے ہیں یہ منظر دائرہ کتب شمالی کی قریبی ممالک میں دیکھے جا سکتے ہیں پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ نایاب علی نامی خواجہ سرہ نے قومی اسیمبلی کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے نایاب علی نامی خواجہ سرہ اس سال منقض ہونے والے عام انتخابات میں پنجاب کے حلقہ اینے ایک سو اکتالیس اکارہ سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں گے دو ہزار اٹھارہ پاکستان میں عام انتخابات کا سال ہے اور رہنما اپنے اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے تحت سیاسی مفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں تو دوسری جانب متعلق اداروں نے بھی انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے ایسے میں ایک کمیونٹی ایسی بھی ہے جو پاکستانی تاریخ میں پہلی بار اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جا رہی ہے یا دوسرے الفاظ میں ان کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت مل گئی ہے اور وہ ہے پاکستان میں خواجہ سرہ کمیونٹی جو اس الیکشن میں پہلی پار حق کے دائدہ ہی استعمال کرے گی نایاب علی پاکستان کے پہلا خواجہ سرہ ہوں گے جو عام انتخابات میں قدم رکھیں گے نایاب علی اپنی کمیونٹی اور اہل محلہ کے ساتھ ملکہ الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں ان کا کہنا ہے کہ ووٹ کی طاقت سے نظام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اس لیے وہ الیکشن جیت کر اپنے علاقے کی مثالی خدمت کریں گے ان کا کہنا ہے کہ ووٹ کی طاقت سے نظام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اس لیے وہ الیکشن جیت کر اپنے علاقے کی مثالی خدمت کریں گے ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک مضبط سوچ کے ساتھ انتخابات میں اتریں گے اور چاہیں گے کہ اس موقع پر عوام ان کی بھرپور حمایت کرے تاکہ عوام کی نمائندگی کر کے ان کے مسائل حل کر سکیں شمالی میامر کی قیمتی پتھروں کی ایک کان میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے چودہ کانکن ملبے تلے دب کر حلاق ہو گئے میامار میں واقعہ ایک گاؤں وائکار میں واقعہ پتھر جیٹکے کی کان میں کام کرنے والے کانکن لینڈ سلائنڈی کے باعث دب گئے جس کے نتیجے میں چودہ کانکن جابہک ہو گئے امدادی ادارے پانچ کانکنوں کو زندہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں امدادی ادارے کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب کانکنوں نے ایک پہاڑی دیوار کو توڑ کر قیمتی پتھر نکالنے کی کوشش کی لیکن پہاڑی دیوار کانکنوں پر گر گئی جس کی وجہ سے کئی کانکن ملبے تلے دب گئے زخمی کانکنوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے حلاقتوں میں اضافے کی وجہ کانکنی کی جگہ پر کسی حادثے سے نمٹنے کے لیے سہولیت کا فقدان ہے وائکار کی کان میں پانچ ہزار کانکن کام کر رہے ہیں میانمار قیمتی پتھر کی پیداوار کے لیے شہرت رکھتا ہے اور ہمسایہ ملک چین میں جیٹ کی مانگ کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے بلین ڈالر کی سنت میں کام کرنے والے کانکنوں کو بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے امریکی ریاست میں سرکاری ملازمت کے حصول کے لیے آگہی پروگرام منقد کیا گیا جس میں طالب علموں کی بڑی تعداد نے شرکت کی نیو یورک میں سرکاری اداروں میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے یوت کیریئر کے نام سے آگہی پروگرام منقد کیا گیا کانسل آف پیپلز آرگنازیشن کی جانب سے ہونے والے اس پروگرام میں ایف بی آئی ایمیگریشن اینڈ کسٹم سرویسز نیو یورک پولیس ڈپارٹمنٹ فائر ڈپارٹمنٹ پوسٹل سرویس سمیت کئی سرکاری اداروں کے افسران نے شرکت کی بروکلن کے کنگز بورو کمیونٹی کالیج میں منقد کیے گئے اس پروگرام کو مقامی سطح پر کافی صداحا گیا یوت کیریئر پروگرام میں نوجوانوں کو ان اداروں میں ملازمت حاصل کرنے کے طریقے اور ان کے فوائد کے حوالے سے آگہی دی گئی پروگرام میں شرکت کرنے والے 80 فیصد طالب علموں کا تعلق مسلم کمیونٹی سے تھا پروگرام میں آئے ہوئے کمسن بچوں میں گفٹ کارڈز بھی تقسیم کیے گئے یہاں ایک بریک لیں گے جس کے بعد شامل کریں گے کچھ مسید خبریں موسیقی موسیقی At Complete Tire we understand that tires are one of the most crucial components for any commercial vehicle navigating today's roads can be a difficult prospect even for the savviest drivers having tires that perform well in a variety of situations is more important than ever Complete Tire is here to help located in Dallas our expert staff has in-depth expertise with installation and maintenance of all different types of commercial tires from trucks, trailers, heavy machinery construction machinery, loaders, lifters and more we have a wide selection of tires to fit your needs visit our website or give us a call today and let us get you back on the job موسیقی 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 نیو یورک بروکلین کے رہاشیوں کے لیے خوش خبری موسیقی 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 ویلکم بیک اور اب بات کرتے ہیں امریکی ریاست کالیفورنیا کی جہاں ہونے والی فیس بک کی سالانہ کانفرنس میں 145 ڈیویلپرز کی 53 ٹیموں کے درمیان مقابلے میں پاکستانی ڈیویلپرز نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے فیس بک کے سالانہ ازلاس میں اس بار دو روزہ ہیکتون کا اصافہ کیا جس کے لیے دنیا برسے ڈیویلپرز کو مدعو کیا گیا تھا تاکہ وہ فیس بک کی تقنیق استعمال کرتے ہوئے ایک عالمی مقابلے کا حصہ بن سکیں جس میں 145 ڈیویلپرز کی 53 ٹیموں نے حصہ لیا اس مقابلے میں فاتح پاکستانی اسد میمن اور اس کا کیسر پر مشتمل ٹیم دوسرا انام حاصل کرنے میں کامیاب رہی پاکستانی میابیوی کے اس پروجیکت کو دوسرا بہترین پروجیکت قرار دیا گیا پاکستانی ڈیویلپرز پر مشتمل ٹیم نے ایک ایسی ایپ تیار کی جو فیس بک سارفین کو نقلی ناموں سے کسی بھی فیس بک گروپ میں رابطہ کاری کے عمل میں مدد دیتی ہے جیسے آپ کسی گروپ میں کوئی تفسرہ کرتے ہیں لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی شناخت مخفی رہے تو یہ ایپ آپ کے لیے ہی ہے اس پاکستانی جوڑے کو فیس بک ڈیویلپرز بلوک پوسٹ ایف ایٹ بلوک پوسٹ اور ایک سپیشل ہیتکون سواکھ کے علاوہ دس ہزار امریکی ڈالر بطور انام بھی ملے گا برطانیہ کے معروف ہیتھرو ائرپورٹ پر ڈبوں سے پچاس زندہ مگرمچے برامد ہوئے جنہیں حکام نے سبت کر لیا لندن کے ہیتھرو ائرپورٹ پر کارگو تیارے سے آنے والے ڈبوں سے آوازیں آئیں انہیں کھولا گیا تو مگرمچ کی بچے برامد ہوئے جنہیں زبت کر لیا گیا مگرمچ کے سارے بچے ایک سال کی عمر کے تھے جنہیں ملائشیا سے کارگو تیارے میں لندن لائیا گیا تھا یہ مگرمچ پانچ مختلف ڈبوں میں رکھے گئے تھے تاہم جگہ کی تنگی کے باعث وہ آپس میں لڑنے لگے تو سرسراہت اور ہلکی آوازوں نے عملے کی توجہ حاصل کر لی ہر ڈبہ پانچ مگرمچوں کے لیے بنا تھا تاہم ہر ڈبے میں ایک فٹ تویل دس مگرمچ موجود تھے لڑائی کے سبب ایک مگرمچ مر گیا تھا کسٹم اندزامیہ نے زندہ جانوروں کو فضائی قوانین کے برخلاف لائے جانے پر انہیں ضبط کیا ہے کسٹم افسران کے مطابق یہ مگرمچ کیمرش شائر میں قائم ایک فارم میں جانے تھے جہاں ان کی افضائش نسل کرا کر ان کا گوش فروغ کیے جانے کا منصوبہ تھا یہ عمل غیر قانونی نہیں تاہم انہیں لانے کے لیے خلاف قانون طریقہ کار کے بائیس ان مگرمچوں کو ضبط کر کے جانوروں کی نگرانی کرنے والے ادارے کو دے دیا گیا ہے آسٹریلیا کے مشہور سائنسدان ماہر نباتات اور ایکولوجسٹ ڈاکٹر ڈیویڈ گوڈال نے دس مئی کو رضا کرانا طور پر موت کا انجیکشن لگا کر عبدی نیند سونے کا اعلان کیا ہے سوئیزر لینڈ دنیا کا واحد ملکے جہاں انتہائی علیل ذہنی و جسمانی طور پر معذور تاکہ وہ اپنی بے قرار اور تنگ زندگی کا خاتمہ آسانی سے کر سکے اور اس حوالے سے سوئیزر لینڈ کے شہر بازل کا کلینک ایٹرنل سپرٹ انتہائی اہم مشہور و معروف تصور کیا جاتا ہے آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریا کے پارلیمان نے بھی اس طرح کا ایک قانون منظور کیا ہے قانون کے مطابق وہی افراد موت کو مو لگا سکیں گے جنہیں ڈاکٹروں کے جانب سے شدید علیل ہونے کی وجہ سے چھے ماہ کی زندگی کا اندیا دیا ہوگا آسٹریلی شہر پرت کی ایڈٹ کووین یونیورسٹی سے احساسی طور پر منظلک مشہور سائنس دان ماہر نے بتا اور ایکولیجس ڈاکٹر ڈیویڈک وڈول کو سوئیزر لینڈ کے ایٹرنل سپرٹ کلینک میں رما ماہ کی دس تاریخ کو ایک انجیکشن لگا کر عبدی نیند سورا دیا جائے گا کیونکہ وہ آئندہ برس کا انتظار نہیں کر سکتے ایک سو چار سالہ سائنستان نے آسٹریلیا کے سرکاری خبر رسائداری کو اپنی ممکنہ موت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ قطعی طور پر سوئیزر لینڈ جانے کے خواہش مند نہیں ہے تاہم آسٹریلین نظام میں رضاکارانہ طور پر موت اپنانے کی سہورت کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے انہیں آخری سفر کرنا پڑے گا ڈاکٹر اب آسٹریلیا سے اپنی عبدی سفر کے پہلے مرحلے پر فرانس پہنچ چکے ہیں وہ فرانس میں اپنے بیٹے اور باقی اہل خانہ کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے اس کے بعد وہ اگلے ہفتے کے دوران کسی وقت سوئیزر لینڈ کے شہر بازل کے نواب میں واقعہ کلینک ایٹرنل سپرٹ میں منتقل ہو جائیں گے اسی کلینک پر اگلی جمعہ رات کو وہ تبی معاونت کے ذریعے ہمیشہ کے لیے موت کو گلے لگا لیں گے بھارت میں ایک ٹیکسی ڈرائیور یک لخت ایک ایسے ریچ کے ہاتھوں مارا گیا جس کے ساتھ وہ سیلفی بنانا چاہتا تھا اوڈیسر میں شادی کے مہمانوں کو لے جانے والے ٹیکسی ڈرائیور پربو بھٹارا کو سڑک کنارے ایک ریچ دکھائی دیا اور اس نے کار روک کر اس کے ساتھ سیلفی بنانے کی خواہش ظاہر کی اس نے مہمانوں کو گاڑی میں چھوڑا اور ریچ کے پاس پہنچا لیکن ریچ نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے بھمبوڑ کر شدید زخمی کر دیا جس سے پربو ہلاک ہو گیا اینی شاہدین کے مطابق ریچ نے اسے زمین پر لٹا دیا اور اسے نوش ڈالا جس سے وہ زخموں کتاب نال آتے ہوئے چل بسا ریچ وہاں ایک جھوڑ پر پانی پینے میں مصروف تھا لوگوں کے مطابق تصویر بنوانے کے شوق میں وہ نشیب کی جانب جاتے ہوئے پسل گیا اور توازن برقار نہ رکھنے کی وجہ سے ریچ کے چنگل میں جا پھسا ایک شخص نے پربو کو بچانے کی کوشش بھی کھی جو کامیاب نہ ہو سکی وہاں موجود افراد نے پتھر اور ڈنگڈے مار کر ریچ کو بھگانا چاہا خبروں میں فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ وی او ایس اے ڈاٹ ٹی وی اور اگر آپ بھی اپنے اردگرد ہونے والی کوئی ایکٹیویٹی ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ہمارے ای میل ایڈریس انفو ایٹ وی ایس اے ڈاٹ ٹی وی پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے وائس آف ساؤت ایشیا